موسیقی السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے البانیا آج کیا گفتگو ہم البانیا کے حوالے سے ہوگی اور البانیا کسوو نارت مکڈونا اور گریس کے سردوں سے منسلک ایک ایسا ملک جو یورپین ممالک میں شامل ہونے کو ہے اور بہت جلد یہ شینجین ممالک کا تیسوہ ملک بننے جا رہا ہے اگر یوکرین کا مسئلہ سامنے نہ آتا تو اب تک شینجین کا یہ شامل ہو چکا ہوتا کیونکہ البانیا نے 2009 اپریل 29 میں یورپی یونین میں شامل ہونے کی ترخواست انہوں نے دے رکھی اس طرح البانیا میں رہنے والے یورپین ٹریوری انفرمیشن اور آتھوریزیشن سسٹم کے تحت یورپی ممالک میں بہ آسانی آپ سفر کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ویزا مل جائے امیگریشن مل جائے تو پھر آپ یورپی ممالک میں بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں اور ترانہ اس کا کیپٹل ہے جو لارجس شیوٹی آف تا البانیا ہے اور یہاں مسلمانوں کی تعداد سترہ لاکھ ہے جو عبادی کا فیفٹی نائن پرسنٹ ہے البانیا کی جو سرزمین ہے وہ لیچر ریسورسز جس میں آئل گیس کوئلہ اور کوپر سے یہ مالا مال سرزمین ہے البانیا ایک ذری ملک ہے جس کی ذری پیداوار ٹبیکو مکہی اور گندم ہے البانیا پر روسی بارچفی انقلاب کے بعد اس کے اثرات بارچفی انقلاب مل سو سترہ کے بعد اس کے اثرات البانیا پر منتج ہوئے یہاں کیمونزم کا نظام رائج ہوا جس کی وجہ سے یہاں عوام کا سٹینڈ اف لیونگ بہت زیادہ ابتر ہوا اور یہ خطہ شدید غربت کا شکار رہا یہاں چونکہ نجی ملکیت کا سرے سے خاتمہ کر دیا گیا لیکن نوے میں روس کا شرازہ بکھرنے اور کیمونزم کو ایک شدید دھچکہ پہنچنے کے بعد البانیا نے اپنا ڈائریکشن بدلی اور اس نے ویسٹرن ایڈیشنز کی طرف اپنا قدم بڑھایا اور ویسٹرن ایڈیشنز کی طرف اس لیے قدم بڑھایا کہ اسے یورپی یونین میں کا حصہ بنا دیا جائے البانیا اس لیے بھی پاکستانیوں کے لیے اہمیت کا حامل ہونا چاہیے کہ یہاں ویزا ریجیکشن کے چانسز کافی کم ہے اور بہت اندازے کے مطابق جب کوئی ویزا اپلائی کرتا ہے اور اگر آپ نے تمام رکائرمنٹس کو پورا کیا ہوا ہو تو ویزا آپ کو مل جاتا ہے یہاں آن لائن پروسس ہے اور اس میں انٹریویو نہیں دیا جاتا ویزے کی جو فیس ہے وہ فیفٹی نائن ڈالرز ہے ویزا خواب و ورک پرمیٹ کا ہو یا ویزٹ کے لیے یہ سب ای ویزا ہی ایشو ہوتا ہے البانیا نیوزی لینڈ کے بعد ایسا ملک ہے جہاں پچپن سال کی عمر تک امید بارک ورک پرمیٹ کے لیے اہل ہوتے ہیں ای ویزا اگرچہ چار ماہ کے لیے ایشو ہوتا ہے ویسے یہاں کی جو ایڈیل عمر ہے کام کے لیے وہ تو پیتیس سال ہے تو یہاں اگر آپ کی عمر پیتیس سال ہے اور سکل ہے تو آپ کو جاب آفر مل سکتی ہے ای ویزا کرچہ چار ماہ کے لیے ایشو ہوتا ہے زہرہ آپ پریشان تو ہو جائیں گے کہ چار ماہ کا ویزا وہ بھی ایک بیگ سو بیس دنوں کے لیے تو اساں بھلا کیا فائدہ ہوگا تو یہ سوال تو ضرور آپ کریں گے لیکن آپ ہرگز نہ گھبرائیں کیونکہ یہ ویزا ایشو ہو جانے کے بعد جب آپ کو وہاں جاب کے لیے کسی ایمپلیر کو اپنے یا کسی کمپنی کو آپ جائن کرتے ہیں تو اس کی مدت میں توسیح ہو جاتی ہے اس طرح آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے یعنی آرزی سکونت تو آپ کو کافی آرزی سکونت ٹی آر سی ملنے کے بعد آپ کو کافی حقوق بھی مل جاتے ہیں اگرچہ یہاں ترخائیں یورپی ممالک کی نسبت ذرا کم ہے لیکن عموماً ایمپلیر آپ کو رہائش اور خوراک کا بندوبست خود کرتا ہے کیونکہ اس سے بھی علم ہے کہ آپ کا جو لیونگ ہے وہ اس نے اگر میٹ ویتنا کیا تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے تو یہاں کون سے کاغذات درکار ہیں تو البانیا میں ویزے کے لیے ڈاکومنٹس جو درکار ہوتے ہیں اس میں ایمپلیمنٹ کا کنٹریکٹ ہو جس سے ایمپلیر کے ساتھ آپ کا مہاہدہ ہوا ہے پاسپورٹ کاپی ہو اور ایمپلیر کی طرف سے ڈاکومنٹ جمع کرنے کا اختیار ہو اور جاب کے حوالے سے متعلقہ آپ نے جس سکل ہے آپ کے پاس اس کا ڈپلیوما یا ڈیلیویشن یا پروفیشنل سرٹیفکیٹس ہو اور اس کا ترجمہ آپ نے البانیا زبان میں کیا ہوا ہو آپ سبمٹ کروائیں تو اس کے لیے سبمٹ کروانے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں اور اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی کیا ہمارے پاس بھی ایکسپورٹس ٹیم ہے جو آپ کا ایرزیو میں تیار کرتی ہے اور جاب کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور یہ میرا نمبر بھی نیچے سامنے آ رہا ہے آپ اسے بھی دابطہ کر سکتے ہیں البانیا کے کسی بھی ایمپلیر کی طرف سے جاب آفر کے بعد ورک پرمٹ کی منسٹری آف سوشل ویل فیر اینڈ یوت البانیا وہ آپ کو ورک پرمٹ جاری کرتا ہے جس کے بعد البانیا کا سفارت خانہ جو ہے وہ آپ کو ویزا ایشو کرتا ہے البانیا میں ہر نوجت کی جاب موجود ہے یہاں حتیٰ کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جی وہ انگلیش کے یہاں ٹیچر ہے اور وہاں وہ جانا چاہتے ہیں کسی یورپی مالک میں تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ آپ کے لیے بھی وہاں جاب موجود ہے انگلیش کے ٹیچرز کی بھی وہاں ضرورت ہے اس کے علاوہ آئلینڈ گیس کی انڈسٹری میں کام کرنے والے انجینئرز کی ضرورت ہے جن کی طرح آئی اچھی ہے بان اس پر دوسرے پروفیشنز کے اس طرح ریلوے لائنز کو بہتر بنانے کے لیے سیول انجینئرز کی ضرورت ہے میکنیکل انجینئرز کی ضرورت ہے ایکاؤنٹنگ کے شعبے میں جابز یہاں موجود ہیں البانیا میں فارنر انویسٹرز کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اور جس میں فارنرز البانیا کے مختلف شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری یہاں کر سکتے ہیں یا اچھے چانسز ہیں ان انویسٹرز کے لیے جو وہاں جا کر اپنا کوئی کاروبار جمعنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر وہاں ٹوریزم ہے زراعت ہے ٹرانسپورٹیشنز ہے ٹیلی کمپنیشن ہے اور جو بھی وہاں اپنی کمپنی اسٹیبیش کرتا ہے وہ اس کو ٹیکسز میں چھوٹ ہو جاتی ہے البانیس گورنمنٹ کی طرف سے سرمایہ کی سو فیصد گھرنٹی ہوتی ہے کہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا پھر اس کے علاوہ بجلی کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں بھی کونسیشنز دی جاتی ہیں اس طرح ایک اور سوال جو ضرور کیا جاتا ہے کہ کیا البانیہ میں شہریت مل جاتی ہے تو ییس آپ کو وہاں شہریت بھی سٹیزنشپ بھی مل جاتی ہے لیکن کچھ پیچ شرط شرائط کے ساتھ جن میں آپ کی عمر ٹھانہ سال سے زیادہ ہو پانچ سال سے آپ البانیہ میں رہیش پرزور ہوں آپ کے پاس معقول ذرہ آمدن ہوں اپنا گھر احسن انداز سے آپ چلا رہے ہوں اور البانیہ میں آپ نے کوئی اخلاقی جرم یا ایسا جرم نہ کیا ہو جس کی سزا تین سال سے زیادہ ہو البانیہ زبان کو سمجھ سکتے ہوں لکھ سکتے ہوں اس طرح پی آر کا سٹیٹس تو آپ کو پانچ سال کے بعد ہی مل جاتا ہے جس میں دو سال کے بعد آپ کو ٹی آر پر سکونت اختیار آپ کر سکتے ہیں انڈر دی ٹرمز آف تی لا ایٹی ایٹ تلی نائٹ نائن فائی نائن نائٹ نائٹی ایٹ البانیان سٹیزنشپ کے تحت مسلسل تین سال گزار جانے کے بعد آپ کو پی آر شپ کا سٹیٹس مل جاتا ہے اور اگلے دو سالوں میں آپ کو شہید بھی وہاں مل جاتی ہے اب آپ کا سوال یقین تلخواہوں کے حوالے سے ہوگا تو میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں کہ پچھلے سال دو ہزار تہیس میں ایوریج تلخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اب ایوریج تلخواہ جو مہانہ ہے وہ سات سو چودہ جیورو مہانہ ہے جس میں رہائش کھانا وغیرہ ایمپلیر دیتا ہے البانیا میں روز مرہ کی زندگی خاصے خراجات خاصے سستے ہیں یا کھانا پینا سستا ہے رہائش بہت سستی ہے یورپی ممالک کے دوسرے یورپی ممالک کے نسبت اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو یورپی ممالک کے تو یہاں آپ کو فاضح فرق محسوس ہوگا یا آپ کو ملک بہت سستا محسوس ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان سے بھی جائزہ سستا ہے یہ ابھی بھی البانیا میں غیر ملکیوں کی تعداد بہت کم ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار اکیس میں محض چودہ ہزار نو سو اکیس لوگوں کو عارضی سکونت ملی ہوئی تھی اب بھی ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان میں البانیا کا سفارت خانہ سیکٹر ایف میں ہے ایف ٹین بلیک ٹو اسلام آباد میں ہے اسٹریٹ ایٹین ہے آپ یہاں ویزے کے لیے پروسس کر سکتے ہیں اور ہماری خدمات کی ضرورت ہو تو ہم بھی آپ کے لیے حاضر ہیں اور اس کے لئے آپ کو مزید آپ کے کوئی سوال کرنا ہو البانیا کے حوالے سے تو جناب میں حاضر ہوں آپ مجھ سے کھل کر میرے ویڈسپ 0304517715 پہ رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کو فوراں پہلی فرصت پہ جواب دیتا ہوں اب آپ سے اجازت ایک نئے ویلاغ میں نئے ملک کی ہم کھلی آپ کے لیے باستان